کہ اسے ایک متفقہ آئینی ترمیم سمجھا جائے اور اس کے لیے جو دلچسپی جناب بلاور بھٹو صاحب نے اور ان کی پارٹی نے ان کے ٹیم نے دکھائی ہے میں اس پر ان کا دل کی گہرہیوں سے شکر گزار ہوں بڑی سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے آج اور اتفاق راہ تک پہنچنے میں بلاور صاحب کا بہت بڑا کردار ہے میں پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مولانا فضل رحمان صاحب کے اور ان کی پوری ٹیم کی شکر گزار ہیں نہ صرف یہاں بلاول ہاؤس میں ہم آپ کی سامنے موجود ہیں مگر کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جب بھی اس ملک میں کامیاب آئین سازی ہوا ہے تو سب سے بڑا رول جے ایو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہا ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس اتفاق رائے پہ پہنچے ہیں جس کنسنسس پہ پہنچے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی نے اس اتفاق رائے کے نتیجے میں مزید اتفاق رائے بنانے کی ضرورت ہے کل انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف سے رائیونڈ میں مولانا فضل رحمان صاحب بھی مل رہا ہے ہمیں بھی کھانا کا دعوت دیا گیا ہے اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کا کنسنسس بنا ہے وہ کنسنسس کل جے ایو آئی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا اور مولانا فضل رحمان صاحب کے یہ خواہش ہے یہ کوشش ہے کہ یہ کنسنسس نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور جے ایو آئی اور اتحادی جماعتوں تک محدود ہو اگر ان کا یہ خواہش ہے کہ یہ اتفاق رائے پاکستان تحریک انصاف اور باقی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتیں اب بھی اس اتفاق رائے میں شامل ہو اور اگر یہ ممکن ہے یہ ہوتا ہے تو یہ ہماری آئین سازی کی عمل کو قوت دے گا طاقت دے گا اس سے بہتری آئے گی اس سے کوئی کمزوری تو نہیں آئے گی تو ہم بھی دعا گو ہے کہ اس مشن میں مولانا فضل رحمان صاحب کامیاب ہوتے ہیں ہم سب کا جو مقصد ہے جو فوکس ہے وہ نہ کوئی پرسن سپسیفک ہے نہ وہ وقت کے مطابق کوئی پابندی ہے ہمارا زور پاکستان پیپلز پارٹی کا زور مولانا فضل رحمان صاحب کی جماعت کا زور صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے عوام کا مسائل کا حل نکالنا ہے جو آئین سازی کرنا ہے غیر مترازہ طریقے سے کرنا ہے سب کا مفاد کے لئے کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آج کا تفصیل ملکات کے بعد میں پرامید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کنسنسس جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کے درمیان بنا ہے ہمارا امید ہے کہ جو وہ ختمی آخری بل جو اسیمبلی سے پاس ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہی کنسنسس اس بل کی فاؤنڈیشن بنے گا تو ہم یہ خوش خبری آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یہ مشکل لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں آپ اس میں بات چیت کر کے ایک کنسنسس بنائے میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے آج ابتدا لیا ہے یہ مختلف پاکستان کی جو مسائل ہیں چاہاہ وہ دیس جگردی ہو چاہاہ وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو چاہاہ وہ ہمارا خاجہ سطح کے مسائل ہو اسی طریقے سے تمام سیاسی پارٹی اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی سیاسی سپسیفیکلی ان کی اپنی سیاسی گولز کے لیے صرف نہیں لیکن جو ملک کے مفاد میں ہے اس کے لیے ہم مل کے کنسنسس بنا سکے تو میں ایک پار پھر مولانا فضل ریمان صاحب دلی طور پہ میں نہ صرف شکر گزار ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کا ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا رہے گا ہم ایک دوسرے کے میرا خواہش یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہمارا ایک دوسرے کے جو ورکنگ ریلیشنشپ ہے وہ اس نتیجے پہ پھر سے پہنچے جیسے مولانا فضل ریمان صاحب نے ماضی میں صدر زرداری کے ساتھ کام کیا ہے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کی بڑوں نے میرے بڑوں کے ساتھ قائد عوام کے ساتھ بھی کام کیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میں مولانا فضل ریمان صاحب کے ساتھ ویسے ہی کام کر سکوں گا اور آگے جا کے جو آنے والے نسل ہے ہم لمبا اننگز کھیل سکیں گے آپ سب کا شکریہ بھائی چھوڑا تو منظم آپ نے بہت انتظار کیا بہت شکریہ اتہاں ادھا پوچھی وٹھو اکڑو ایتہاں پوچھی وٹھو پھر ادھر آئے دو سوال جیسے مولانا فضل ریمان صاحب اتنا عرصہ تھا یہ ہیجامی کیاکیت تھی آئین و درامین کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے آج کورنٹے لیے یہ جی ایو آئے و سپس پارٹی آپ بھالا کرے کفار کر آئے پر پہنچے ہیں کہ آپ کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں گے عوام سے کہ کون سے پوائنٹ ہیں جس پہ آپ دونوں پارٹیز کسی ایک قدیجے پہ پہنچے ہیں جس پہ نون لیپ کو شامل کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ ہوگا کہ جب ہم کل مل رہے ہیں محمد نواز شریف صاحب سے تو ہم اپنا کسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا شاید مناسب نہیں ہوگا امید یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مزید کنسنسس بنائیں گے اور اس کنسنسس پہ جب ہم سب اسی اتفاقی رائے کے حامل ہیں تو اسی اتفاقی رائے کے ساتھ ہم وہ کنسنسس آپ کے سامنے رکھیں گے اچھا مراد صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ آئینی بینچ کا ذکر کیا کرتے تھے فیروس پارٹی آئینی عدالت کی بات کر رہی تھی اب یہ اتفاقی رائے بینچ پر ہوا ہے یا عدالت پر ہوا کیونکہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس ایک نوکتے پر بیٹا ہم نے بھی بال ایسے سفید نہیں کیا بیٹا ہم نے بھی بال ایسے سفید نہیں کیا بیٹا ہم نے ایسے سفید نہیں کیا بیٹا ہم نے سوال انہوں نے کیا آپ نے دوسری لہجے موضوع کیا تو جواب وہی ہے جو بڑاوات ہم نے کیا سلی صاحب کیا بیٹا ہوا بیٹا ہوا سلی صاحب کیا آئینی ترمیم کے معاملے پر آپ حالانہ یہ حکومت کے جاتی ہیں لیکن حکومت کا اصلاح نہیں بلاوات بھٹو ترداری کیوں سرگرم ہے نون لیک کیوں نہیں سرگرم آپ نے کیوں پیل کی آئینی ترمیم ہو یا آپ کو کوئی ڈائریکشن کی اتوال ہے ہم ایک تو آپ کے یہ جو فریمینگ ہیں کہ نون لیک سرگرم نہیں تھی کہ مسلم لیک اپنی طریقے سے سرگرم تو تھے ہمارا طریقے کچھ اور ہے ان کے طریقے کچھ اور ہے تو وہ تو ایسے کوئی باتی نہیں ہے آئینی اگر آپ میرا اپنا شاید جوش اور جذبہ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں کافی کمیٹڈ ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ چارٹر ویڈیموکریسی کی جو کمپورننس رہ چکی ہیں اس پہ میں عمل درامت کرنا تو ضرور چاہوں گا اور وہ سرپلی اس لیے کہ میری والدہ شہید موطرمہ بین حضیر بھٹو نے یہ وعدے کیے تو جب بھی مجھے یہ لگے گا آج کی صورتحال میں یا آنے والے کل کہ شہید بی بی کا کوئی وعدہ پہ میں عمل درامت کر سکتا ہوں تو ویسی میں ہمیدان میں ہوتا رہا ہوں گا ایسے تو کوئی آپ کو سپرائز نہیں ہونا چاہتا